تو آدھا و نمسکار گوڑی ایڈنگ سسیا کال ایک بھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی جب سے سوشان سنگھ راجپوت کی موت کی خبر آئی ہے تو ابھی تک بات ہو رہی تھی موت کی وجہ کیوں لے کر فلم انڈسٹری میں کیا کچھ ہوا وہ تمام چیزیں لیکن دھیرے دھیرے ایک شخص کی موت نے فلم انڈسٹری کے اندر کی سچائی کو باہر لانا شروع کر دیا حالانکہ سچائی سے بہت سارے لوگ واقف تھے لیکن اس طریقے سے یہ چیزیں نہیں آئی لیکن ابھی دو دن پہلے تک فلم ڈسٹری نیپوٹیزم کس کو فلم میں لینا ہے کس کو باہر کرنا ہے کچھ خاص پروڈکشن ہاؤسز یہی سب باتیں ہو رہی تھی لیکن لگتا ہے کہ بات یہیں رکے گی نہیں یہ بات دور تک جائے گی اور اچھی بات ہے کیونکہ ہم سب کی ایک عادت ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تب ہی ہم اس وقت جاکتے ہیں پھر تو چار دن کے بعد دیرے دیرے بھول جاتے ہیں پھر کسی اگلے حادثے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر تب جاکتے ہیں پھر وہ بھی کچھ دن بیٹھتا ہے پھر بھول جاتے ہیں پھر کسی تیسرے حادثے کا انتظار کرتے ہیں اور پرانی باتیں وہی رہ جاتی ہیں لیکن ایسا شاید نہ ہو یہی دعا بھی اگر یہ ساری چیزیں اٹھی ہیں تو اس کا حل بھی نکلنا چاہیے تو جیسا میں نے کہا کہ ابھی تک فلم انڈسٹری میں نپوٹیزم کی بات ہو رہی تھی اب وہاں سے باہر نکل کر بات میوزک انڈسٹری تک جا پہنچئے پہلے سونونی گم آئے سامنے اور انہوں نے کہا کس طریقے سے بھائی بتے یہ بات ہوتی ہے کس طریقے سے ایک دو کمپنیاں میوزک کی جو پورا راج کرتی ہیں اپنے حساب سے وہ سنگر کمپوزر لیڈکس رائٹر ان کو طے کرتے ہیں کئی ایسے ایسے گانی ہوتے ہیں جو سنگر سے گواہ جاتے ہیں دردس باہر لیکن پھر اس کی ڈبنگ کی جاتی ہے اور دوسرے سنگر سے گواہ کر اس کو فلم میں اتار دیا جاتا ہے سونونگم کی پہل کے بعد پھر عدنان سامی اس کے بعد آلی شچنائے یہ سارے سنگر یہ لوگ بھی سپورٹ میں اترے ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میوزک انڈسٹری میں یہ سب کچھ ہوتا ہے بلکہ انہوں نے تو میوزک انڈسٹری کی میوزک مافیا ہی نام دے دیا اور ان ساری چیزوں کے بیچ میں سونونگم نے اپنے جو دو ویڈیو پوسٹ کیے اس نیپوٹیزم پہ میوزک انڈسٹری میں اور پھر ایک بھوشن کمار کو لے کر جو ٹی سریز کے اس وقت اونر ہے بلشن کمار کے بیٹی اور اس میں ایک لائن انہوں نے کہا کہ تم بھول گئے جب تم ابو سالیم سے بچانے کے لیے میرے سے گرگرار رہے تھے مجھ سے مدد مانگ رہے تھے تو مجھے لگا کہ یہ چیز پتہ کرنی چاہیے کہ آخر کیا بات تھی جو بھوشن کمار کو ابو سالیم سے بچنے کے لیے سونونگم کے آگے گرگرانا پڑا یا مدد مانگنی پڑی اور ابو سالیم کیا دھمکی دے رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس چیزوں کو آپ تک کوشش کروں سامنے رکھنے کی تو یہ فیکٹ آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے چونکہ بات میوزک انڈسٹری اور اس کو میوزک مافیا بنا دیا گیا ہے تو اس سے جڑے ہوئے کچھ فیکٹس پوری دنیا میں ہم ہندوستانی ہیں جو سب سے آگے ہیں سنگیت سننے میں اگر ایوریچ ٹائم نکالیں تو سب سے آدھا جو ایوریچ ٹائم سنگیت سنتا ہے کوئی تو وہ انڈیا نے ہم اس کے بعد باقی دیشوں کے نام آتے ہیں شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کو سنگیت پسند نہ ہو یا جو کبھی گنگناتا نہ ہو چاہے وہ کیسا بھی ہو کسی بھی موٹ کا ہو کسی بھی فیل کا ہو کسی بھی سوچ کا ہو لیکن کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں وہ چند لائنے یا دو شب گنگناہ ہی لیتا ہے تو سنگیت ہم سب کے اندر بستا ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے تو جو سنگیت ہمارے اندر بستا ہے جس کو ہم گنگناتے ہیں جس کو ہم سب سے آدھا دیر تک سنتے ہیں اس سنگیت کو بنانے والے لوگ اس کے پیچھے کام کرنے والے لوگ ان کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں آتی ہیں میوزک مافی اٹھائی تو پھر بات بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے ایک سے ایک خوبصورت گانے اور پھر ان گانوں کے پیچھے کا پھر سج جب بتایا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے جیسے فلمی پردے پر سب کچھ چمک دمک اچھی چیزیں لیکن پھر اس کے پیچھے کی جو دکھ افسوس غم بھائی بھتی جاواد تو وہ ایک عجیب سوچ پیدا کرتا ہے ہندوستان کی میوزک انڈسٹری جو ہے وہ کریپ کریپ سولہ عرب روپے کی ہے سکٹین عرب اور یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے سولہ عرب کی میوزک انڈسٹری تو پیسہ اس میں بہت انوال رہے جہاں پیسہ ہوتا وہاں پھر بڑھائیاں بھی ہوتی ہیں ان سولہ عرب کی میوزک انڈسٹری میں جو سب سے آدھا کمائی ہوتی ہے وہ کریپ پچاس فیصدی فلمی گانوں سے ہوتی ہے کیونکہ آج بھی ہمارے ہاں ایٹی پرسنٹ میوزک جو ہے وہ فلمی ہے جو فلموں کے لیے بنتا ہے اور اسی کے ذریعے پھر لوگ سنتے ہیں صرف مہندی فلم کی بات نہیں کر رہا اور ریجنل فلمیں بھی ہیں لیکن اس ٹوٹل فلموں میں سے اگر نکالیں ہم ایٹی پرسنٹ جو ریونی آتا ہے اس سولہ عرب روپے میں سے اس میں سے ایٹی پرسنٹ فلمی گانوں اور فلمی میوزک سے آتا ہے اور ان ایٹی پرسنٹ میں سے فیفٹی پرسنٹ ہندی گانوں سے آتا ہے ایٹین پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ انٹرنیشنل میوزک سے آتا ہے ٹویل پرسنٹ ہندی کے بعد سب سے زیادہ پنجابی گانوں سے آتا ہے پنجابی آپ نے دیکھا ہوگا بہت پوپلر ہے ہر ریڈیو سٹیشن ہر ایف ایف ایم چینل پر ہر تیسرا گانا پنجابی ہوتا ہے بارہ فیصدی تمیل اور تیلگو گانوں اور ان کے فلموں سے جو ہے وہ پیسے آتا ہے موزک انڈسٹری کو تو پنجابی گانے بارہ فیصدی اور تیلگو اور تمیل ملا کر بھی بارہ پرسنٹ جن سے کمائی ہوتی ہے اس کے علاوہ آٹھ فیصدی الگ لینگویجز کے جو ریڈنل باقی ہیں بھوچپوری ہو گیا اوڑیا ہو گیا سمیا ہو گیا بنگلہ ہو گیا کنر ہو گیا اترہ کھن کے ہو گیا گجرات کے ہو گیا ان سے یہ کمائی ہوتی ہے تو ایک بڑی انڈسٹری ہے اور یہ انڈسٹری لگاتار ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہندوستان میں میزک انڈسٹری اور میزک کا جو اتحاس رہا ہے وہ کافی پرانا رہا ہے حالانکہ ہم نے آپ اوزی میں بتایا تھا کہ وہ انیس سو تیرہ میں پہلی فلم آئی تھی اور اس کے بعد اگلے تیس چاریس سال تک جو ہے فلمیں بولنے والی نہیں سائلنٹ فلمیں ہوا کرتی تھی لیکن جیسے ہی پھر سائلنٹ فلموں کا دور ختم ہوا تو میزک انڈسٹری نے بھی اپنے پیر پسا رہے اور ہمارے یہاں 28 فیبری 1936 کو پہلی بار انڈین فنوگریفک انڈسٹری کا گھٹن ہوا تھا IPI اس کے تحت سارے میزک انڈسٹری آتے تھے میزک کمپنیاں آتے تھے 28 فیبری 1936 کو کولکتا میں پھر دھیرے دھیرے وقت بدلا اور 1994 میں اس کا نام بدل کر انڈین فنوگریفک انڈسٹری کا نام بدل کر انڈین میزک انڈسٹری کر دیا گیا IMI اور اس وقت تک بہت سارے ایسی میزک کمپنیاں تھی مجھے بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا سارے گامہ جو HMV Universal Music Tip Industries Limited Sony Music Virgin Record Magna Sound Times Music Zee Music T series تھی الگ الگ سارے کمپنیاں دھیرے دھیرے سبھی کمپنیاں نے کام شروع کیا لیکن ایک cassette کے ذریعے Music industry میں قدم رکھنے والے T series دیکھتے ہی دیکھتے باقی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا آج جو 80% فلموں سے Music کی revenue کمائی آتی ہے اس 80% میں سے 35% film industry کے Music پر T series کا قبضہ ہے سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ T series 35 میں سے 80% میں 35% Music Music industry T series کا قبضہ ہے T series کے لابا Sony Music اور Zee Music یہ بھی لگاتار آگے ہیں تو کل ملا کے دیکھا جاتے ہیں یہ دو تین کمپنیاں ہی ہیں جو اس وقت film industry پہ ایک طرح سے راج کر رہی ہیں T series کی ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ Music کے علاوہ filmوں میں بھی film produce کرنے میں بھی بہت آگے آگے ہیں بہت ساری filmیں produce کی ہیں لگاتار T series کی جو اپنی اس وقت net worth ہے جو کمائی ہے وہ کہتے ہیں کریب چوبیس سو کرو روپے کی ہے T series کی جولائی 2019 کا شیط figure تھا اب کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے نہیں معلوم لیکن T series دنیا میں YouTube پہ اگر ہم بات کرے تو highest subscriber کے ساتھ number one پہ ہے کریب 143 million subscriber ہیں YouTube پہ T series جس میں الگ الگ اس کے سارے بھجن گانے music اور اسی music کی وجہ سے لوگ سنتے ہیں بہت سارے ہمارے ویدیش میں رہتے ہیں ان کو بھجن ہو دیے ساری کیسے سنجی تو YouTube پہ جاتے ہیں T series لگاتے ہیں تو 143 million سبسکرائبر ہیں اور highest views کا record T series کے نام پہ ہے ایک جن جن کو اگر کہا جائے T series کی دینے تو غلط نہیں ہے اور انہوں نے ایک لمبے وقت تک راج کیا تو ایسے لوگ اگر پھر آج کے دور میں اور جس T series نے موقع دیا اس T series پہ اس طرح سے انگلی اٹھا رہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبر تو ہے اور ویسے بھی اس لئے بھی یہ اٹھتی ہے چیزیں ہم اور آپ بہت سارے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں جتنے بھی یہ آپ کے musical contest ہوتے ہیں جو انڈیان idol ہوا اور بہت سارے چیز سنی ہندوستانی جیسے ابھی جیتا اس سے پہلے سلمان علی اور بھی نام ہے تو اس وقت تک ان کے گانے سنتے ہیں ہم لوگ سب حیران رہتے ہیں اتنی اچھی آواز ہے اتنی زبردست سکندر پتی بھا ہے لیکن اتنے جو بہت سارے جیتے بات میں پھر فلم انڈسٹری میں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ایک اردیت سنگھ کو چھوڑ دیں وہ بھی اسی طرح کے کمپیٹیشن سے نکلے یا ایک دو اور نام لیتا ہوں میں ایک دو تین اور نام ہوں تو باقی لیکن اتنے سارے ہوتے وہ کہاں جاتے ہیں تو ان کی بھی کہانیاں یہی ہیں کہ ایک وقت تک وہاں جب تک شوز ہے تب تک تو یہ بھی ہیں اس کے آج شو ختم پھر کہاں کون میوزک ڈائریکٹر کون پروڈیسر کون سی میوزک کمپنی سب سائیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ پھر وہ اپنے لوگوں پر آ جاتے ہیں جن کو وہ مانتے ہیں جو ان کی رسپک کرتے ہیں جو ان کے پیر چھوتے ہیں جو ان کی چمچھگری کرتے ہیں جو چاپلوسی کرتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو بڑھاوا ملتا ہے صرف اور یہی چیز فلم انڈسٹری میں ہے جو پچھلے لگاتار کئی دنوں سے یہ ساری چیز ہمارے سامنے آرہی تو کل ملاکر سوشان سنگھ کی ایک موت نے فلم انڈسٹری کے اندر کے ایک جو برے چہرے ہیں ایک جو برائیاں ہیں جو گندگی ہے وہ دھیرے دھیرے سامنے لارہی ہے اور یہ اچھی چیز ہے سامنے آنی چاہیے نہ صرف آنی چاہیے بلکہ لوگوں کو بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچ ہوتے ہیں تو اگر وہ یہ سب چیزوں کے بیچ میں کی اتنی بیمانی اور اتنی ساری چیز نہیں گلہ کارٹ کمپٹیشن تو پھر کیا کریں حالانکہ پچھلی کہانی میں کچھ لوگوں کے میل آئے تھے کہ اگر ایک فلم بناتا ہے پروڈیسر اتنے پیسے لگا رہا ہے تو اس کا حق ہونا چاہی کہ وہ کس کو لے کس نہیں لے کس ہیرو کو لے کس ہیروین کو لے کس سنگر سے گانا گواہ کس کمپوزر سے میوزک دیریک کرائے کیونکہ پیسے اس کے ہیں تو اس کا حق ہونا چاہیے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ جس کے پیسے ہیں اس کا حق ہونا چاہیے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کون اس میں ہیرو کام کرے گا کون ہیروین کام کرے گی کوئی باہر ہی آدمی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یہاں تک تو جنب ہے لیکن ایک پروڈیسر اپنی فلم بنا رہا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کس ہمیں رکھنا ہے لیکن ایک دوسرے تیسرے چوتھے دیریکٹر اور پروڈیسر کو اگر کوئی فلم بنا رہا ہے تو اس پروڈیسر کو کیا رہا ہے کیا حق ہے کہ وہ ان کو منہ کرے کہ تم فلانے کو مطل اور فلانے کو لو یہ ہی سے شروعات ہوتی ہے تو سوشان سنگھ کے معاملے میں ہوا یہی ہے بہت سارے ڈائیکٹر پروڈیسر ہیں جو فلم نہیں بنانا چاہتے ان کو لگتا میرے پیسے ڈوب جائیں گے ٹھیک ہے وہ اپنا اماندار ہے اپنے پرتی سوچ میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن وہ ڈائیکٹر پروڈیسر جو سوشان سنگھ 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 لیکن دوسروں کا راستہ کاٹنے یا دوسروں کا راستہ روکنے کا حق یا عدیکار آپ کو کس نے دیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہی چیزیں میزک انڈسٹری میں یہی چیزیں فلم اندسٹری میں انتظار کیجئے بھی اور بہت سارے لوگ آئیں گے پتہ نہیں اور کیا کیا راز کھلے فلم محول بند تو لیکن اب شاید جائیں گے جب یہ ساری چیزیں نارمل ہوں گی اور سنیما آل کھلے گا تو مجھے لگتا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جب فلم دیکھنے جائیں تو فلم پردے کے پیچھے کی یہ باتیں یہ کہانیاں ہمارے ذہن میں سوپنا کون دیں اور تب شاید ہمارا پرسیپشن ہماری سوچ فلم انڈسٹری کو لے کر چینج ہو جائے تو آج کہانی میں کل پھر ملاقات ہوگی رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھ تک